السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں نو خوبصورت خوابوں کی خوبصورت تعبیریں بیان کر رہا ہوں اور اس ویڈیو کے آخیر میں آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ مجھ سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے اس لئے ویڈیو پورا دیکھئے گا پہلا خواب حج کرنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ حج کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ بیداری کی حالت میں ریل زندگی میں یہ خواب دیکھنے والا فرض حج ادا کرے گا یعنی اگر اس کے اوپر فرض نہیں ہے تو فرض ہوگا اور پھر اس کو حج ادا کرنے کی توفیق بھی ملے گی اور اسی طرح دوسرے تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا نیک ہوگا تیسری تعبیر یہ ہے زندگی میں سکون اور اتمنان نصیب ہوگا خواب دیکھنے والے دوسرا خواب ہے حج کو جانا کسی شخص نے حج کرتے ہوئے نہیں بلکہ حجت کی تیاری کرتے ہوئے یا حج کرنے کے لئے جاتے ہوئے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی عادل حاکم کی زیارت کرے گا کسی ایسے حاکم سے ملے گا جو عدل و انصاف کے ساتھ نظام کو چلا رہا ہوگا کسی ایسے ذمہ دار سے اس کی ملاقات ہوگی اور دوسری تعبیر یہ بھی ہے کہ نیکیوں کی توفیق اس خواب دیکھنے والے کو بہت زیادہ ہوگی تو یہ حج کی تیاریاں کرنا اور حج کے لئے جانے کا خواب بھی بہترین ہوتا ہے تیسرا خواب ہے حج کا دن دیکھنا کسی شخص نے دیکھا کہ آج یوم عرفہ ہے حج کا دن ہے اگر کسی نے خواب میں حج کا دن دیکھا ہے تو اس کا مطلب اور تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو غم اور فکروں سے ٹینشنوں اور دماغی دباؤ اور تناو سے نجات نصیب ہوگی اور خوشی اور تمانیت اور اتمنان والی زندگی میسر آئے گی تو یہ بھی اچھا خواب ہے چوتھا خواب ہے حجر اسود چومنا حجر اسود جو خان کعبہ سے ملا ہوا ایک پتھر ہے جنتی پتھر ہے کسی نے اس جنتی پتھر کو حجر اسود کو چومتے ہوئے دیکھا ہے خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی بزرگ عالم دین سے دین و دنیا کا فحض حاصل کرے گا اور مالی اعتبار سے اس کو کسی حکومت کی جانب سے کوئی معاونت اور تعاون نصیب ہوگا مالی فائدہ بھی ہوگا اور دنیا اخری فائدہ بھی ہوگا پانچوہ خواب ہے حجامت بنوانا بال کٹوانا وغیرہ خواب میں اگر کسی نے خواب میں اپنے آپ کو حجامت بنواتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر یہ خواب کوئی بیمار دیکھے تو انشاءاللہ جلدی صحت اور شفا پائے گا اور اگر یہی حجامت بنوانے کا خواب کوئی قرض دار دیکھے تو جلدی خلاصی اور چھٹکارہ نصیب ہوگا اور اگر یہی حجامت بنوانے کا خواب کوئی غمزدہ پریشان حال دیکھے تو انشاءاللہ جلدی غم اور ٹینشنوں سے اس کو نجات اور چھٹکارہ نصیب ہوگا تو یہ بہترین خواب ہیں چھتا خواب ہے حج کے وقت سر منڈانا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ حج کرنے کے لیے گیا ہوا ہے اور وہاں اس نے حج سر منڈایا ہے تو یاد رکھیں اگر کسی نے حج کے موقع پر اپنے آپ کو سر منڈاتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا اللہ سے اپنے گناہوں کے سامنے منت سماجت کر کے ان کی معافی کی درخواست کرے گا اور اسی طرح دوسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا لوگوں میں صلح صفائی کرائے گا پیار اور محبت کی بڑھوتری کا ذریعہ بنے گا دشمنی اور عداوت کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوگا ساتھوہ خواب حرم اور کعبہ شریف دیکھنا کسی شخص نے خواب میں حرم اور کعبہ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دنیاوی رنج اور غم سے نجات پائے گا غم اور ٹینشن اس سے دور ہوں گی عیش اور عشرت کی شان اور شوکت کی زندگی اس کو نصیب ہوگی آٹھوہ خواب ہیں خانہ کعبہ کا تواف کرنا کسی شخص نے اپنے آپ کو خواب میں خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ بھی بہترین خواب ہیں اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی دلی مرادیں جائز مقاصد پورے ہوں گے اور اس کی عزت مرتبے میں شان اور شوکت میں اضافہ اور ترقی نصیب ہوگی بہترین خواب ہیں نوہ خواب ہے حرم اور خانہ کعبہ شریف میں جانا اسی شخص نے اپنے آپ کو کعبہ شریف میں جاتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دشمنوں کے شر سے محفوظ رہے گا امان اور سکون اور اتمنان اور خوشی اور مسررت اور فرحت والی زندگی اس کو نصیب ہوگی تو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں نوہ خوبصورت خوابوں کی بہترین خوبصورت تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں کلیپ آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے ان خوابوں کے علاوہ اگر ہم سے آپ اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب اس انداز میں لکھیں اس میں یہ بتائیں کہ خواب مرد نے دیکھا ہے یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے سونے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا خواب کس وقت دیکھا رات میں یا دن میں جہاں دیکھا ہے وہاں کا موسم کیسا ہے آپ کا نام کیا ہے یہ کلیر کریں یہ باتیں بتائیں اور اس انداز میں اپنا خواب لکھنے کے بعد جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ تعالی جمعہ کے فرائیڈے کمنٹ سیکشن میں ہمارے جو پرگرام آتا ہے اس میں آپ کے خواب کی تعبیر ہم نام لے کر ویان کریں گے دعاوں کی درخواست ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ ہمارے جزءál